میں ہوں عبدالزاق اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ KPL سیزن 1 کی کامیابی کے بعد اب KPL سیزن 2 ہونے جا رہا ہے اور پلیئرز کے لیے بڑا اچھا ہے کشمیر کے پلیئرز کے لیے ان کے بھی بہت اچھا ہے اور جتنے بھی پاکستان کے کریٹرز ہیں ان کے لیے بڑی اچھی اپوچنٹی ہے اگر ہم سیزن 1 کی بات کریں تو نہائیت ہی میں سمجھتا ہوں کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا اور بڑے اچھے کاٹے دار میچ ہوئے اور لوکیشن وائز گرون کی اگر ہوتل کی اور ایٹموسفیر دیکھا جائے تو زبردست تھا جتنے بھی پلیئرز تھے اور جتنے بھی افیشل تھے سب نے انہیں وہاں پہ انجوائے کیا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ KPL سیزن 2 اس سے بھی زیادہ کامیابی کی طرف جائے گا اور اگر بات کی جائے پلیئرز کی تو پلیئروں میں دیکھیں زمان خان اور کاشیف اور یہ ایسے نام ہے جو KPL کی KPL کی وجہ سے یہ سامنے چیرے نظر آئے اور انہوں نے پھر پی ایسل میں بھی کھیل رہے تھے تو یہی بات ہے کہ پلیئر کو اپرچونٹی ملتی ہے ایسے ایونٹ سے اور اگر ہم KPL کے پریزیڈنٹ کی بات کریں آرحمل صاحب اور ان کے سی او شہزاد صاحب ان کی بڑی محنت ہے اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں نے جس طرح KPL کو اوپر لے کے آئے ہیں تو بہت زیادہ ان کا ہارڈ ورکنگ ہے اور اس کے ساتھ ابھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈی سی او جو راشر رتیف بھائی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ابھی آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ منجمنٹ میں اور زیادہ ان کو فائدے پہنچیں گے اور یہ اس سال KPL کا جو سیزن ٹو ہونے جا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی کا بہت زبردست ہوگا ویل آرگنائز ہوگا کیونکہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں اس میں مجود ہیں جیسے اوبر اڈوائزنگ میں دیکھا جائے تو اسی مکرمی نظر آئیں گے شاید افیدی بھی نظر آئیں گے مائسیل بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پلئیر کی ریجیشن بھی اوپن ہو چکی ہے آن لائن یہ کر رہے ہیں سارا کچھ تو مجھے امید ہے کہ یہ اس بار بہت زبردست KPL کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آٹھ سال تک جو ان کا کونٹریکٹ ہے یہ اس طرح ہی چلے گا جسے اور پرموشن ملے گی پلئیرز کو اور کرکڑ کو بھی کھیلو ازادی سے